جی بیوز آج ہم ایک اور میڈیسن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور یہ جو میڈیسن ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ بھی جو ہے بہت زیادہ ابیوز ہو رہی ہے ساری دنیا میں اور اس کا استعمال جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس حد تک جو ہے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اور اس کی جو اصل میں جو خوبی اس میڈیسن کی یہ ہے کہ یہ کافی افیکٹیو ہے اس کا کافی جو ہے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں اس لیے جو ہے یہ مریض جو ہے اس کے فائدے فائدوں کو بس مدنظر رکھتے ہوئے خودی سے یہ کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف میڈیکیٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ خودی سے ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ مریض اس کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے نقصان جو ہیں وہ اس پہ ذرا سا ہم آج غور کریں گے اور آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی اس کے کیا نقصان ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے سائیڈ افیکٹ اس میڈیسن کا آپ کو ہو رہا ہو لیکن جو ہے اس کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو چلیں آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی آج کی ہماری جو میڈیسن ہے وہ ہیں پروٹان پمپ انہیبیٹرز اور اس کے جو کیمیکل نیم ہیں وہ اومپروزول ہوتے ہیں ایس اومپروزول ہے پینٹوپیرزول ہے اور جو برینڈ نیم آپ کو نظر آتے ہیں پوری دنیا میں وہ ہو سکتا ہے کہ پرائلوس ایک کے نام سے ہو اور نیکسیم بھی بہت فیمس ہے اور لاوز ایک بھی ہو سکتا ہے جو یوکی ہے اس میں لاوز ایک کے نام سے زیادہ یہ جانی جاتی ہے اور نیکسیم بھی جو ہے آپ کو نظر آتی ہے اوور دا کاؤنٹر جیسے بوٹس پہ یا انفیکٹ آپ کو یہ آن لائن بھی جو ہے نیکسیم آپ کو مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں اچھا جی اب جو ہے اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو ادھر بتاؤں گی کہ جو ایک دیکھیں ایک میڈیسن کا ایک ہوتا ہے کیمیکل نیم جیسے یہ ادھر یہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے یہ کیمیکل نیم ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں یہ جو میڈیسن ہے نا یہ والا اس کا کیمیکل نیم سیم ہوگا لیکن اس کا جو برینڈ نیم ہے نا وہ یہ والا ہوتا ہے یہ جو بڑا والا ہے تو یہ یہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کسی یو اے میں چلے جاؤ تو اس کا وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو اور یورپین کسی کنٹری میں جاؤ تو ہو سکتا ہے اس کا اور کوئی نیم ہو لیکن یہ کیمیکل نیم سیم رہے گا یہ جو چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہم بات کرتے ہیں جو میڈیسن کی تو وہ ہم ان کے کیمیکل نیم کے ذریعے سے بات کرتے ہیں اسے اگر آپ کسی اور نام سے یہ دعا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو جا کے اپنا جو میڈیسن کا باکس اس کو چیک کر سکتے ہو کہ کیا اس کا یہی کیمیکل نیم ہے اچھا جی تو اب یہ پروٹان پوم انہیبیٹرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو ہے آپ کو پتہ کہ آپ کے میدے میں جو ہے ایک ایسٹ پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ ہائیڈرکلورک ایسٹ ہے اچھا ہائیڈرکلورک ایسٹ کا کام کیا ہے اور یہ میدے میں کیا کر رہا ہے اچھا دیکھیں ہائیڈرکلورک ایسٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی میں جیسے پروٹینز کو حضم کرنے میں اس کا رول ہے اچھا اس کے علاوہ سب سے پہلا تو اس کا کام یہ ہے کہ جو بیکٹیریا فنگس کوئی اس طرح کے جو مزرے صحت جو آرگنیزمز ہیں اگر وہ آپ اٹیک کریں تو یہ جو ایسٹ ہوتا ہے یہ اس کو فورا نہیں تحلیل کر دیتا ہے ایک تو پہلا سب سے کام یہ ہو گیا اچھا اب کچھ صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو جو آپ کے جو میدے کی وال ہے وہ بلکل پروٹیکٹڈ ہوتی ہے تھوڑا سے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکٹڈ کیسے ہیں جیسے ایک اور بھی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سب سے ڈراؤ کر لیتے ہیں اسی وجہ سے جو ایسٹ ہے اس کا اثر آپ کے میدے کی جو وال ہے جو کہ خود بھی ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے گوشت کی بنی ہوئی ہے تو آپ اب سوچنے کی بات ہے کہ اب گوشت کی ایک تھیلی میں ایسٹ اب کیسے خدا نے ڈالا ہوئے تو اب آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ جو ہے وہ فوراں جو ہے گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالو تو وہ اس کو تحلیل کر دیتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایسٹ آپ کے میدے میں موجود ہے وہ کیسے آپ کی جو ہے میدے کی وال کو کھانی رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک جو ہے نا ایک حفاظتی سی جھلی ہے جو کہ آپ کے میدے کی دیوار کے ساتھ ساتھ اللہ نے بنائی رہی ہے ایسے ٹھیک ہے تو یہ جو جھلی ہے یہ محفوظ رکھتی ہے اس میدے کی وال کو اس ایسٹ کے اثرات سے جو کہ اس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو میدے کی جھلی ہے وہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی درار پڑ گئی یا اس میں جو ہے کچھ یعنی بریک آگئی ٹھیک ہے یا وہ ڈیمیج ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کا ایسٹ کا اثر ہو جائے گا میدے کی وال پر اور یہاں بن جائے گا جس کو آپ کہتے ہو یہ جو ہے ان کو میدے کا السر ہو گیا تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے اچھا جی اب یہ میدے کے السر کے لیے اکثر یہ میڈیسنز دی جاتی ہیں جو جس میں آج ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں پروٹان پومپ انہیبیٹرز بہت فیمس ہیں میدے کے السر کے لیے آنتوں کے السر کے لیے اچھا جی پھر وہ جو مو میں تضابیت آتی ہے گرڈ جسے آپ کہتے ہو اچھ پائلوری جو بیکٹیریا ہے میدے کا جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی اب اس پہ پھر ایک میں ویڈیو بناوں گی اس کے لیے یا پھر کبھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی پین کلرز لے رہے ہیں جیسے بروفن بغیرہ تو اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ کی پروٹان پومپ انہیبیٹر یا امرپروزول دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کی تھوڑی سی سائنس کے عبیر پروٹان پومپ کے عب韩 دے دیکھیں آپ کی محیم کی جو والا ہے اس میں جو ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک پمپ لگا ہے ٹھیک ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ ادھر سے جو ہے وہ ہائیڈروجن جو ہے نا وہ آپ کے میدے میں بھیجنا ٹھیک ہے اب ادھر سے یہ ہائیڈروجن یہ پومپ دیتا ہے اور کلورائیڈ جو ہوتی ہے یہ آرہی جیسے میدے میں موجود ہے جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے جو کھانا کھایا اس سے کلورائیڈ مل گئی اچھا ہائیڈروجن اور جب کلورائیڈ ملتے ہیں تو پھر یہ ایچ سی ایل آپ کا ایسید بن جاتا ہے تو اگر ہم ہائیڈروجن ادھر آنے ہی نہ دیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایچ سی ایل نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے کہ ایسی ایل ہی نہیں بنے گا تو پھر تو آرہی ایسیڈ ہی نہیں ہوگا آئسیڈ ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ جو جلن ہوتی ہے اور وہ جو میدے پہ جو اقتضابیت کا اثر ہے وہ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ جو پروٹان پومپ ہے جو کہ ہمیں ہائیڈروجن آئینز دیتا تھا یہ جو پروٹان پومپ کو بلک کر دیتی ہے статьا تو پھر ایسیڈ کے لیے ہمیں ہائیڈروجن ہی نہیں ملتا اور اس لیے اسٹbene میں پھر آجیڈ ہ ہوگا وہ جیسے کہتے ہیں کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس رہی تو یہ والا سلسلہ اس میں تو جناب اس کے جو آج ہم اصل میں جو بات کرنے والے ہیں کہ دیکھیں لوگ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ابیوز اس میڈیسن کو کرتے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اگر جو ڈاکٹرز آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ فور تو سکس ویکس کے لیے دیتے ہیں لیکن کچھ صورتوں میں ظاہر ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے لینی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کو اپنی میڈیسن جو ہے وہ جا کے آپ ریوائز کرائیں آپ ڈاکٹر سے دوبارہ جائیں ڈسکس کریں اور پوچھیں کہ اگر آپ کے ٹھیک ہو گیا ہے آلسر اگر آپ کا بہتر ہو رہے تو کیا اس میڈیسن کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنے کی ضرورت ہے یا کسی اور میڈیسن شفٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میڈیسن کے جو نقصان ہیں وہ یہ ہیں کہ فریکچرز ہو سکتے ہیں آپ کو زیادہ تر جو بوڑی خواتین ہیں ان میں خپ کا جو فریکچر ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے اگر وہ یہ میڈیسن کافی سالوں سے کھا رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہی یہ جو میڈیسن ہے وہ کیلشیم اور میگنیشیم کی جو ابزورپشن ہے یا اس کا جذب ہونا باڈی میں وہ روک دیتی ہے تو آپ سوچیں جب کیلشیم ہی نہیں باڈی میں جاری میگنیشیم نہیں جاری تو پھر خود ہی جو ہے نا یہ آپ کے لئے خطرناک ہو جاتا ہے آپ کی ہڈیوں کے لئے اچھا جی بعض صورتوں میں ڈائریا دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگوں میں جو بڑے لوگ ہیں حاصل روپے تو اس کو جو ہے نا کیونکہ دیکھیں اب آپ کی باڈی میں جیسے ایسیڈ ہی نہیں ہے بیکٹیریاز کو مارنے کے لئے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریاز جو دھندن آتے جو ہے نا آپ کی آنتوں میں پھرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بعض وقت ایک جو ڈائریا ہے کلاس ٹری ڈیم ٹی فیسال ڈائریا وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی وجہ بعض کا سمجھ نہیں آتی کہ بھی آخر کیا جو ہے نا یہ وجہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا دوسرا جو بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے آئرن اور بی ٹویل جو ابزورپشن ہے اس کے لئے ہمیں یہ جو میدے کا جو ایسیڈ ہے وہ ہوتا ہے اور اگر وہ ہی اگر آپ کے میدے میں جو ہے ایسیڈ موجود نہیں ہے تو آئرن اور بی ٹویل کے ابزورپشن جو ہے وہ کام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے خون کی کمی یا انیمیا ہو جاتا ہے اور بی ٹویل کی خون کی کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بڑے بڑے سے سیلز بنتے ہیں خون کے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے سے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں سے برسٹ ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ خون کی کمی دیکھنے میں ملتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو پورے لوگ ہیں اب یہ نیو ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ ان میں الزائیمرز اور ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے اگر وہ پی پی آئی یوز کر رہے تھے تو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم پی پی آئی نہیں لیں تو ہم کیا لیں تو اس کا جو جواب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے ایک جو ایک جو غلطی پیشنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے یہ جو میڈیسن ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں تو ایک دم سے اگر آپ بند کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ فوراں سے جو ہے نا آپ کی یعنی ایک دم سے پھر ایسیڈ جو ہے نا جو کہ رکا ہوا تھا عرصے دراز سے وہ ایک دم سے اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو پھر جو آپ کی علامات ہیں جیسے پیٹ میں درد کی جذابیت کی وہ علامات جو ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا چاہیے جیسے فار اگزمپل اگر آپ 40 میلی گرام لے رہے تھے تو نیکس فیک جو ہے نا آپ اس کو 20 میلی گرام دو تین ہفتے لیں اور پھر آہستہ 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 اس کو کم کریں آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکاس ضرور کریں اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو جیسے تین دن کے لیے یہ آپ کی ہوتی ہیں یہ بھی میڈیسن آپ کی جو ہے نا سٹرمک کی ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ایسٹو بلوکرز اور اس میں آ جاتے ہیں نام آپ کے جناب یہ تھوڑا سے بڑی ہو گئی رنیٹیڈین اور فرموٹیڈین ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے یہ میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر سے لکھوا سکتے ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے پہلے 40 سے آپ 20 میلی گرام دو ہفتے آپ نے پی پی آئی لی اچھا اس کے بعد تین دن جو ہے آپ آپ نے پھر آپ نے 20 میلی گرام یہ لی جو آپ کی پی پی آئی ہے اور باقی جو کہ جو دن ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے ان میں سے کوئی میڈیسن جو ہے آپ کو پرسکرائب کر دے تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ اس کے اثرات سے بھی دور رہیں گے اور آپ کے جو مینجمنٹ وہ بھی ہو جائے گی تو یہ چھٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں جو ہے کچھ اچھا سا انجوائے کیا کچھ اور نئی بات سیکھی اور ویوز آپ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں یا آپ کی جو فرنڈز ہیں فیملی ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ ضرور شیئر کریں اور ٹھینکس فور وچنگ